موسیقی 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 کہ اٹھاون وارڈ ہیں اور ہر وارڈ کے اپنی سمجھ سیاں یا مسائل ہیں ستہ دھاریاں ویپکش کی بجائے بینا کسی تفرقے کہ تمام اٹھاون وارڈوں کے مسائل کو ایک نظر سے کیوں نہیں دیکھا جاتا اس طرح کی کئی سوالات اب عوام کو بھی کرتے دیکھنے کو منا کیونکہ ویسے بھی اس بحث سے لوگ بھی ہوگ چکے ہیں یقیناً حکومتیں بدلتی ہیں ستہ دھاری ویپکش بھی بدلتے رہتے ہیں لیکن عام عوام کے اپنے بنیادی مسائل ہوتے ہیں اور اس کا حل کسے پارٹی کو نہیں بلکہ بلگام کارپوریشن کو ہی نکالنا ہوتا ہے کیونکہ پہلے کبھی سیاسی پارٹیوں کے نشان پر چناؤ لڑے نہیں جاتے لہٰذا کارپوریشن ایک اپنی جگہ پر عوام کے مسائل کو سلجھانے کا ایک ذریعہ یوں ہی دیکھا جاتا تھا پچھلے کچھ میٹنگوں کے ذریعے اس بات کو شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے کہ بھاجپا کے کارپوریشن کو رقم منظور کی جاتی ہے اور کانگریش سمیتھی اور آزاد امیداروں کو سوائے بحث کرنے کے کچھ حاصل ہوتا نظر نہیں آتا آخری بحث مباسے ختم کیوں نہیں کی جاتے یقیناً بحث لوگتنطر کا حصہ ہے پر صرف بحث ہی ہوتی رہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے شہر میں کتوں کا کہہر بھی اہم مسئلہ بنتا جا رہا ہے مزمیل ڈونی نے تنزیعے کے طور پر کتوں کی بڑھتی آبادی کی وجہ سے چوریاں ڈکیتی کم ہو گئی کہتے ہوئے ستہ دھاری کو نشانے پر لیا اور بھاجپا کو مبارک بات بھی پیش کی خیر کانگریش کی بے بسی بھی سمجھنے سے کاسیر نظر آ رہی ہے ستہ دھاری کوئی بھی ہو بھاجپا یا کانگریش لیکن نورت ساؤت یا ہو پھر کسی بھی پارٹی کی ستہ یا ویپک آخر اس کی کیوہت عوام کیوں کر چکا ہے ایسی چرچہ بھی شہر میں دیکھنے کو مل رہا ہے بیلگام جل میں دو وزرات ہیں اور دونوں طاقتور ہیں نورت کے ایمیلے بھی ہیں اور ستہ دھاری کی جانب سے دیکھا جاتے ہو منگلہ انگڑی ہے آوائی پارٹی بھی خود کانسل میں شریک رہے بار بار ہو رہی بحث کو ایک بار ختم کر شہر کی ترقی کو فروغ دینے کے کام کو انجام دے سے امید کی جاری ہے ہر کارپوریٹر اپنے وارڈ کا ذبہ دار ہوتا ہے اور عوام بھی اپنے وارڈ کے کارپوریٹر سے ہی مطالبات پیش کرتی رہتی ہے اگر اسی طرح ستہ روپکش کی بحث محض پارٹیوں کے آنانیت پر ہوتی رہے گی تو پھر ایک طرح کی تانہ شاہی وجود میں آ سکتی ہے کہ سکتے ہیں اب بار بار ہوتی بحث سے عوام اوٹ چکی ہے یہ بھی اتنا ہی سچ ہے آج کا موضوع کیسا اس پر ضرور کمنٹ کریں یہ کروڑ بارہ لاغ روپے جو اپنے بھولنا ہوں آپ کو یہ کروڑ بارہ لاغ روپے جو ہے ایک ٹینڈر ہوا وہ ٹینڈر میں ایک کروڑ بارہ لاغ روپے ہوا تو وہ آدمی جو ہے 64 لیکس سے 65 لیکس روپی سے کارپوشن کو چھے مینے کے اندر بڑا اور وہاپی سے 10 پرشن بڑا کے ایک سال کے دنے کے لیے یہ ٹوٹل ایک سال کے لیے ایک سال کا ٹینڈر تین پرشن بڑانے کا سٹینڈنگ کمیٹے میں یہ ریزولیشن پاس ہوا پاس ہوا پاس ہوا پاس ہوا پاس ہوا پاس ہوا 터� boom جو کسی پاس ہوا موسیقی 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 اس لیے کہ جو ڈاکس کی اور جو کتوں کی سمجھ سے تھی ایک ساتھ میں اتنی بڑے دیئی کہ چوری ہونا بن ہو گیا اور اس سے اچھا وہ چوری تو چھوڑو وہ چور روپری تو ہونا چھوڑو اس سے ہے وہ بھی مال آ جائے گا بن ہو گیا بہت اچھا بہت اچھا کام کی ہے 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 50 لاکھ اور 13 کام فورٹروں کو 60 اور 24 کو ایک ہی مٹنگ کے اندر 30 لاکھ ہم نے کہا ہم نے کہا کہ باقی 17 کام پورٹر کا نورس کا کیا بہا تو آپ میڈم بولیں کہ ابھی آپ کا اسٹیبٹ آیا ہے نہیں پھر ہم کنسٹ آپ کو کوشنے کے بعد میں وہ بولتے ہیں کہ ہم پورے 30 کام پورٹروں کا 30 کام پورٹروں کا پورا نورس کے پورے کام پورٹر کا اسٹیبٹ بنا کے دے ہیں لیکن میڈم وہ جتنا ہونا تھا وہ لے چلا 30 کام پورٹر کا 30 لاکھ اچھا کام دے اور اس کے دسکشن میں میں بستا ہوں میرے باقی کے اپوزیشن کارپورٹروں کا کیا بہا تو میڈم آنسر دیتے نیکسٹ میٹنگ میں کریں گے بھلکے ساؤ کو 10 لاکھ روپا ہے نورک کے 13 کارپورٹروں کو 50 لاکھ روپا ہے اور ہمارے اپوزیشن کارپورٹروں کو 0 اس کا مطلب کیا کہ ہم جو ہم جو جیت کے آئے ہیں کیا ہمیں یہ سدن کے ہم میمبر نہیں ہیں کیا یہ سباگرہ کے ہم میمبر نہیں ہیں شہر میں دکانوں ہوتلوں پر لگائے گئے بورڈ تکتیوں پر 60 فیصد کنر لازمی ہونا ہے اس پیسلے پر عمل کرتے ہوئے آج کارپورٹرین محکمہ کنر تنظیموں کی جانب سے بھی مہین چلائی گئی آج کارپورٹرین کے سامنے کچھ کنر تنظیموں کے افرادوں نے جائے مہاراشتر بورڈ جو انگول میں لگایا گیا ہے اسے ہٹانے کے مانگ کرتے ہوئے کارپورٹرین کے سامنے دھرنے پر بیٹ گئے شہر کے آوربی لاکھوں میں جا کر 60 فیصد کنر بورڈ نہ ہونے پر کاربائی کی گئی کیس آٹیزی کی جانب سے کیشلیس محکم تین مارچ سے پندرہ دن تک چلائی جائے گی جس سے چھٹے روپیوں کی دکھتوں کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا تین مارچ سے چلائی جائے گی یو پی آئے کے ذریعے محکم چلائی جا رہی ہے کارناٹک میں کیشلیس محکم کو عوام میں بھی پسند کیا جا رہا ہے اسے بتایا ہے ہیدرواز سے بلگان کی طرف آنے والی بس حادثے کا شکار ہوئی جس میں دس مسافر زخمی ہونے کی اطلاع حاصل ہوئے حادثہ گنگاوتی کے نزدیک ہم گھڈڈا کے پاس پیش آئی زخمیوں کو گنگاوتی اسپتال میں زر علاج رکھا گیا صبح سات بجے کے قریب حادثہ پیش آیا ایسا اطلاع حاصل ہوئی خبروں کا سلسلہ یہاں چلتا رہے گا دیکھتے رہے تیارنو شکریہ اللہ حافظ